امریکی کانگریس میں پاکستان کوکس کی چیئر پرسن شیلہ جیکسن لی چلبسی ریاست ٹیکسوس سے چوہتر سالہ رکن کانگریس شیلہ جیکسن کینسر میں مبتلا تھی شیلہ جیکسن سلاب زلزلے سمیت ہر ناگہانی آفت میں پاکستان کی مدد کیلئے پیش پیش رہی وہ امریکی کانگریس میں پاکستان کی سرگرم حامی تھی شیلہ جیکسن کو دوہزار بائیس میں حلال پاکستان سے بھی نواسا گیا ملک کے بیشتر شہروں میں شدید بارش کے بعد آج باطل برسنے کو تیار کراچی سمیت سندھ کے مختلف مقامات پر بارش کو امکان استعماباد، خیب پکتونکوہ، پنجاب، بلکستان کے بعض علاقوں کشمیر اور جلگت بلکستان میں کہیں کہیں بارش کی پیش گئی محکمہ موسمیات کے مطابق جنوبی پنجاب کے بعض مقامات پر بھی تیز بارش ہو سکتی ہے جمعے کو ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت دل بدین اور جیک اپ آباد میں چوالیس ٹگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا الیکشن کمیشن کا مقصود سیٹیں تحریک انصاف کو دینے کا فیصلہ کسی پوائنٹ پر عمل درامت میں رکاوٹ پر سپریم کورٹ سے رنگمائی لی جائے گی چیف الیکشن کمیشنر کی زیر سے دارت جلاس انتخابی دارے کو تنقید کا نشانہ بنانے کی شدید مضمت چیف الیکشن کمیشنر سے اسی فکر مطالبے کا مزہکہ خیز قرار دی دیا مخاطر میں نالاتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق کام کرتا رہے گا پیپلز پارٹی کے وقت نے نون لی کے ساتھ میٹنگ میں مشابرت کے لیے مزید وقت مانگ گیا ایوان سادر میں ہونے والی ملاقات میں وزیر قانون آزم نظیر تارر اور اٹاؤنے جنرل کی جانب سے مقصود سیٹوں کے فیصلے پر قانونی بریفنگ دی گئی ملاقات میں پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے شرکاک مختلف قانونی پہلوں بارے آگاہی دی گئی وفاقی حکومت کا تین سالہ موشی پلان جاری وزیر آزم کی منظوری سے وست مدتی بجٹ سٹریٹیجی پیپر کے تحت موشی حداف مقرر موشی پلان کے تحت موشی شرعہ نمو میں اضافہ مہنگائی اور مالیاتی خسارہ کم کیا چاہے گا تین سال میں موشی شرعہ نمو ساڑھے پانچ فیصد تک بڑھانے کا حدف مقرر مالی سال دوہزار ستائیس تک عوصد مہنگائی کا حدف سات فیصد مقرر ملک برامداز سنتیس ارب اچانوے کروڑ ڈالرز تک بڑھانے کا حدف مقرر مالی سال دوہزار ستائیس تک برامداز کے لیے سرسٹ ارب آٹھ کروڑ ڈالرز امریکی ساتھ جو بائیڈن نے اپنے انتخابی مہم بحال کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی بائیڈن کو دوسری بار ستاعت انتخاب لڑنے سے رکھنے کے لیے مہم میں بھی تیزی آگئی ایوانی نمائندگان کے پانچ ارکین اور سینیٹر بائیڈن سے دوڑ سے بہار ہونے کا مطالبہ بائیڈن کی مخالفت کرنے والے ڈیموکریٹ کانگریس سرکان کی تعداد اٹھائیس تک پہنچ گئی امریکی نائب صدر کیمیلہ ہیریس کی ڈیموکریٹ ڈونر سے ملاقات کیمیلہ ہیریس نے ڈونرل ٹرمپ پر تنقید کی کیمیلہ ہیریس نے ووٹرز کو پروجیکٹ دوہزار پچیس کے خطرے سے آگاہ کیا موسیقی